بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں سہودی عربیہ کے کچھ جروری اور بڑی خبر تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے دوستو کیا آپ کو پتا ہے جو لوگ سہودی عربیہ عمرہ کرنے آتے ہیں حج کرنے آتے ہیں یا پھر وزٹ کرنے آتے ہیں یا جو لوگ سہودی عربیہ میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو دلی تمنا ہوتا ہے کہ یہاں کا گفٹ یادگار کے طور پر سہودی عربیہ سے لے کر اپنے ملک جائے اس میں سب سے پہلا جو پراتبکتہ لوگوں کو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سہودی عربیہ کا گولڈ سہودی عربیہ کا گولڈ اپنے ماں بہن بی بی بچوں کے لیے لوگ لے کر جانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ خاص طوفہ ہے سہودی عربیہ کے گولڈ اپنے ملک میں ایک خاص مقام رکھتا ہے یہاں کی گولڈ کی کوائلٹی بہت اچھی ہوتی ہے پیور اوڈجنل کوائلٹی کا گولڈ یہاں ملتا ہے جو کی جتنے بھی وزیٹر آتے ہیں چاہے وہ عمرہ کرنے آئے حج کرنے آئے یا سہودی عربیہ وزٹ کرنے آئے سب ہی لوگوں کی یہاں دلی خواہیس ہوتا ہے یہاں کا گولڈ لے کر اپنے ملک جائے لیکن آپ کو جانکاری کے لیے بتا دے کہ سہودی عربیہ میں ابھی حج کا سیجن چل لہا ہے حج کے سیجن میں گولڈ کی بکری میں دو گونہ تنگونہ برہتری ہو جاتی ہے حج کے سیجن میں گولڈ کی بکری میں بہت زیادہ اجافہ ہو جاتا ہے کیونکہ الگ الگ دیسوں سے لوگ یہاں لاکھوں کی سنکھیا میں الگ الگ ملکوں سے حج اور عمرہ کرنے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان حاجیوں کو بھی یہی دلی تمنا ہوتا ہے کہ سہودی عربیہ کا گولڈ لے کر اپنے ملک جائے سہودی حکومت اسی کو مددینہ جا رکھتے ہوئے گولڈ سیل کرنے والے دکانداروں کے اوپر بڑی پاوندی لگا دی ہے بہت زیادہ چیکنگ اور تحقیقات شروع کر دیا ہے تاکہ یہاں کی قوائلیٹی میں کسی بھی پرکار کی ملابت نہ ہو لوگ جو ایمانٹ پے کر رہے ہیں اس کے حساب اس کو اچھے قوائلیٹی کی گولڈ ملے اور بہت سارے جگہوں پہ سہودی حکومت کے اسپیسل ٹیم اس کی چھاپے ماری کر رہی ہیں سیمپل کو کلیکشن کو لے کر چیک کر رہے ہیں تاکہ اس میں کسی پرکار کی ملاور تو نہیں کیا جا رہا ہے باہری دیسوں سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ کسی پرکار کی دھوکہ دھڑی تو نہیں کیا جاتا ہے حاجیوں کا جو بل دیا جا رہا ہے وہ بل اصلی ہے یا نکلی اس کی بھی جانچ کی جا رہی ہے جدہ مکہ مدینہ اریاد ان جیسے بڑے بڑے سہروں میں جو بڑے لیبل پہ گولڈ وکیرتہ ہے جن کے پاس کسٹمر کی سنکھیہ جادہ ہے ان گولڈ سوپ پر سپیسل ٹیم کے دوارہ پوری تحقیقات کی جا رہی ہے پوری جانچ کی جا رہی ہے تاکہ یہاں یہاں کی کوائلیٹی میں کسی پرکار کی داغ نہ لگے لوگوں کو صحیح کوائلیٹی کی گولڈ بلے اور سہودی حکومت نے یہاں جانکاری دیا ہے اگر کوئی دکاندار گولڈ سیلر اس طرح کی کوئی اس قانون کو اُلنگن کرتا ہے اس میں کوئی حیرہ فیری کرتا ہے تو اس دکاندار کی اوپر اس گولڈ سیلر کی اوپر چار لاکھ سہودی ریال کا پنالٹی لگا جائے گا اس کے بعد اور دو سال کی جیل اسے ہونے والا ہے سہودی حکومت کے طرف سے یہ اپڈیٹ آیا ہے اسی لیے جب بھی آپ دکان پر جائیں گولڈ لیتے سمیں پوری تحقیقات کر لے اس پہ جو ہول مارک دیا ہوا ہے اسے بھی چیک کر لے جو دکاندار آپ کو بل دے رہا ہے اس کو بھی دیکھ لے جو سٹانپنگ کیا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھ لے نہیں تو آپ کو یہاں پر آس پاس میں سیکروٹی فورس مل جائیں گے آپ اپنی سامان کی اپنی بل کی جانچ ان کے پاس کروا سکتے ہیں کہیں بھی آسانی سے اس کا جانچ اور چیک کر دے گا یہاں بہت ہی آسان ہے اس کو چیک کرنا جاج کرنا اور آپ کے جانکاری کے لیے بتا دے حج سیجن کے دوران گولڈ کی بکری میں برہتری ہونے کے کارن گولڈ کی پرائج بھی بڑھ جاتی ہے اس کے ریٹ میں بہت زیادہ اجافہ ہوتا ہے تو اگر آپ ابھی گولڈ لینا چاہتے ہیں تو یہاں گولڈ آپ کے جیپ پر دھنگا پڑے گا جیپ پر تھوڑا بھاری پڑے گا لیکن جو لوگ وزٹ کرنے آئے ہوئے ہیں ان لوگوں کے پاس کوئی آفسر نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں کے پاس لیمٹ ویزا ہے لیمٹ ٹائم ہے تو وہ اپنے یادگار کے طور پر یہاں کا گولڈ لے کر جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ سہودی اربیاء میں رہتے ہیں اور یہاں پہ کام کرتے ہیں اور آپ کو چھٹی جانا ہے تو آپ تھوڑا ویٹ کر لے حج سیجن کو نکل جانے کے بعد یہ حاجی لوگ کو واپسی ہو جانے کے بعد آٹومیٹک گولڈ کے پرائج میں کچھ کمی دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر آپ یہاں کام کرتے ہیں تو یہاں بہتر موقع رہے گا کہ جب حج سیجن سماپت ہو جائے حاجی لوگوں کا روانگی یہاں سے ہو جائے اس کے بعد آپ گولڈ لے تو آپ کے لیے بہتر ہو اور جب بھی گولڈ لے تو اس پہ جرور ہول مارک کو چیک کر لے اس کو اچھی طرح سے تحقیقات کر لے کیونکہ آپ اپنی لائف کی جمع پونجیو کو آپ اس میں انویشٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کسی بھی کسی طورہ کا تھگی کا سکار نہیں ہو